حضرت لقمان یکیم کے بارے میں مشہور ہے کہ ابتدا میں کسی امیر کے غلام تھے اور نہایت بدصورت اور بدشکل تھے امیر کے دوسری غلاموں میں لقمان جیسا کوئی بھی نہ تھا سب ہی اچھی صورت شکل والے تھے وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے اپنے حصے کا کام بھی ان پر لات دیتے اور امیر سے بیجا شکایتی بھی کرتے لیکن حضرت لقمان کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتے اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا مگر انتہائی دانا اور عقل مند تھے دانائی کے ایسی ایسی باتیں کہا کرتے کہ جو سنتا حرت سے دان تو تلے انگلی دبا لیتا اس امیر کے پلوں کے کئی باغات بھی تھے درحتوں پر پل جب پک جاتے تو لقمان بھی دوسرے غلاموں کے ساتھ پل توڑنے جایا کرتے بعض اوقات غلام جتنے بھی پل جمع کرتے ان میں اکثر خود خڑپ کر جاتے ایک مرتبہ امیر نے پلوں کا شمار کیا تو قیاس سے بہت کم نکلے غلاموں سے پوچھا کہ پل اتنے کم کیوں ہیں انہوں نے لقمان کا نام لگا دیا کہ غلام چوری چپے پل کا رہا ہے امیر نے یہ بات سنی تو لقمان کو طلب کر کے حب ڈانٹا اور بہت سختی کی آہر لقمان نے کہا کہ اے آقا یہ جھوٹ بولتے ہیں میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی ہدا کے ہاں بھی ایمان شخص کی بحشش ہی نہیں ہوتی مناسب یہ ہے کہ تم سب کا امتحان لے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب غلاموں کو گرم پانی پلاؤ اور خود گوڑی پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چلو غلاموں کو حکم دے دو کہ گوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑے ہدا نے چاہا تو سب راز کل جائیں گے کہ میں سچیتا ہوں کہ جھوٹ امیر کو لقمان کے بات پسند آئی اس نے سب غلاموں کو سبردستی گرم پانی پلاؤیا لقمان نے بھی پیا پھر امیر نے اپنا گوڑا جنگلوں اور سبزہزاروں میں ہوب دوڑایا اس دوڑ دوب کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب غلام تک ہار کر لمبے لمبے لیٹ گئے ان کا جی متلایا اور سب نے قے کر کر کی جو کایا پیا تھا سب باہر اگل دیا لقمان نے جو قے کی وہ بالکل ساب تھی اور دوسرے غلاموں کے میدوں سے پلوں کے ٹکڑے برامت ہوئے یہ دے کر امیر کو لقمان کی سچائی اور حکمت پر یقین آیا اس نے غلاموں کو سرزش کی اور لقمان کو ان کا سردار بنا دیا